اسلام علیکم جی میرا نام رزوان اکرم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اچھا جی مشن مجنو اور پتھان کا ٹویلر دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں اپنا ایکسپریئنس آپ سے شیئر کروں اور اس کا معازنہ کروں پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے بات کرتا ہوں سب سے پہلے انڈین آرمی کی انڈین آرمی اپنے اوپر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوئی نغمہ کوئی ترانہ کوئی ڈراما کوئی فلم خود سے نہیں بناتی بلکہ انہوں نے یہ کام بولی وڈ کو دیا ہوا ہے اور بولی وڈ ہی ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو بڑھاتا ہے جیسے کہ اس فلموں میں اور ان سے جو پہلے جو ان کی فلمیں آ چکی ہیں جو ان کی فوج کے متعلق ہیں یا پھر جنگ کے متعلق ہیں جو پاکستان اور انڈیا میں لڑی گئی ہیں اور بولی وڈ کو بھی یہ پتا ہے کہ جو انڈیا آڈینس ہے وہ کچھ ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہیں اور بولی وڈ ان کو ایسا ہی کچھ دکھاتا ہے جیسے کہ بولی وڈ دکھاتا ہے کہ جو پاکستان میں جو نیوکلئر پلانٹ ہے ان پر سبز گمبت ہے اور ایسے ہی پورے پاکستان میں یعنی جو نیوکلئر پلانٹ جہاں بھی ہے ان پر سبز گمبت ہے ان کو تباہ کرو اور پاکستان کا نیکلئر پروگرام تباہ ہو جائے گا اور یہ وہ اپنے لوگوں کو بے وقوع بناتے ہیں ان چیزوں سے لیکن ان کے لوگ بے وقوع بنتے بھی ہیں وہ اس بات کو سچ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں پاکستان کا رہن سین کیسا ہے پاکستان کے لوگ دکھتے کیسے ہیں وہ جو عجیب چیزیں بولی وڈ دکھاتا ہے وہ انڈین لوگ ویسا ہی سمجھتے ہیں میری کئی انڈین لوگوں سے بات ہوتی ہے مختلف پلیٹ فارم پر تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے تھامے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو گیٹ اپ ہمیں انڈیا فلمہ میں دکھاتے ہیں ہم تو ان کو ویسے ہی سمجھتے ہیں تو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں مین وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو آرمی ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن کے لیے نگمیں اور فلمیں نہیں بناتی بلکہ بولی وڈ بناتی ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے ہماری فورس جو اپنے اوپر اپنے لیے نگمیں بناتی ہے اور گانیں اس کے علاوہ فلمیں ڈرامیں وہ ہماری فوج اس کام میں مصروف ہے اور انڈیا کی فوج اپنے کام میں مصروف ہے نہ کہ کسی اور کام میں مصروف ہے اور پاکستان کی فوج اس کام میں مصروف ہے جو کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ سیاست دانوں کو ادھر یا ادھر کرنے کا کام حکومتیں گرانے کا اور بچانے کا اور بنانے کا کام اور ایسے کام جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے وہ کرنے میں مصروف ہے جیسے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں جو آپ نے دیکھا کہ جیسے ان کی گورنمنٹ گرائی گئی اور ان لوگوں کو لایا گیا جن کو انہوں نے خود چور اور پتانی قاتل کیا کیا کہا ہوا تھا اور پاکستان کی عوام کو بھی ان لوگوں نے ہی بتایا کہ کون کیسے چوری کر کے کیسے بھاگا اور کیسے انہوں نے پھر ان چوروں کو پھر حکومت میں لائے تو ہماری جو فوج ہے وہ اپنے اوپر اتنا کام کرتی ہے اور ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ کس حال میں ہے آپ اگر کسی دہاتی علاقے میں جائیں جیسے کہ آپ میں فیصلہ باد سے ہوں تو میں فیصلہ باد کا ہی صورتحال بتاتا ہوں آپ کو فیصلہ باد میں ایک گھر میں بھی اگر آپ ایوریج بچے لگائیں تو پانچ سات تو ہو گئیں ہر گھر میں اور جن کے پاس وہ گندوں نہیں خرید سکتے وہ آٹا خریدتے ہیں تو میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گاڑی آتی ہے آٹے کی اور اس کے جو لائن لگی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہوتی ہے اور صرف ایک گھر کو ایک تھیلہ آٹا دیتے ہیں اور وہ آٹا دس کلو کا ہوگتا ہے وہ دس کلو میں تقریباً زیادہ زیادہ اتنے بچوں میں اگر چاہے بھی تو وہ پانچ سا سات دن نکال سکتا ہے اس کے بعد وہ پھر بچارہ جائے گا لائن میں پیسے دے کر خریدے گا خرید میں نہیں خریدے گا پیسے دے کر خریدے گا اور اس کے بعد بھی پاکستان میں یہ حال ہے کہ غریب کو اب بھی آٹا نہیں مل رہا تو جو ہمارے اداروں کو جو کام کرنا چاہیے برائے مہربانی وہ ادارے وہ کام کرے آپ کو ریپوٹیشن بنانے کی یا ان کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر آپ یہ سب کام کریں گے اور وہ سب کام چھوڑ دیں گے پھر آپ کی ریپوٹیشن خود با خود بڑھے گی یہ آپ کے لئے بھی بہتر ہے اور پاکستان کی عوام کے لئے بھی بہتر ہے تینکسر واشنگ اللہ حافظ